تصور کرو کہ آج ابھی اس وقت تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اگر کوئی دشمن آکے ان پر وار کرنا چاہے تو تم کیا ان کو آکے بچاؤ گے کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو میں ہرگز نہیں کہوں گا تو سب کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا ان کو لٹکا دیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیا گیا this is how he gave up his life for the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد کرٹن بند ہو گیا and that was the last time we saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہ رکعتیں پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیتے ہیں پہلے تو گناہ کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی now when it comes to the sin گناہ کی بات کریں آپ کے موبائل ڈیوائس میں ایک لئے کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے سبحانہ وتعالیٰ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان يحضرون رب بشرح لصدری و يسر لی امری وحلو الوقوة من لسان این Lorenem السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو سکھا رہے تھے فرمایا یقینا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اذا صال حد صالح الجسد کلو اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحت یاب ہے صحت مند ہے صالح الجسد کلو گویا پورا جسم صحت مند ہوگا ہلدی ہوگا اگر اسی میں فساد آجائے پرابلم آجائے خرابی آجائے تو پورے جسم میں خرابی آجاتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ گوشت کا ٹکڑا تمہارا دل ہے تو گوشت کا ٹکڑا یہاں پہ رسول اللہ نے دل کو کہا ہے جو کہ بہت ایسنشل ہے ہارٹ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے دل میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایکشنز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جو آپ کے دل میں ہے آپ کی زبان میں اسی طریقے کی بات آتی ہے اور آپ کے ایکشنز اس کو فولو کرتے ہیں اور جب ہم کسی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے یہ مین موٹیویٹر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو فولو کریں جیسے ایک ماں کے لیے جب اس کا بچہ چھوٹا بچہ رات کو روتا ہے حالانکہ ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے سارا دن کام کاش کر کے لیکن جب اپنے بچی کی آواز سنتی ہے رونے کی تو فوراں سے اٹھتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے اگر اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو کھانا پروائیڈ کرتی ہے پینے کے لیے کچھ چاہیے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھتی ہے اور یہ نہیں کہتی کہ دیکھو ہمیشہ مجھے یہ تنگ کرتا رہتا ہے رات کو بھی نہیں سونے دیتا بلکہ اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہائے میرا بچہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور اگر مسئلہ زیادہ ہی ہو جائے تو خاون کو بھی اٹھاتی ہے کہ آو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دیکھیں تو صحیح کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میجر ایشو تو نہیں ہے تو وہ کیا ڈرائیونگ فورس ہے اس ماں کے لیے جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اس بچے کیلئے اس کا جو پیار ہے وہ اس کو جو ہے آگے لے کے جاتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کی ہے اب ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے اللہ کرے ہمارا دل ویسا دل ہو کہ ہماری ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ ہم اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کریں اور کل رات کوئی ہمارے شیخ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک سکولر ہیں اور اب ایک کنٹمپوری سکولر ہیں ہی ریسنلی پیسٹ ہوئے اور پاکستان کا ہی یہ واقعہ ہے کہتے ہیں کہ وہ کسی گاؤں دے ہاتھ میں نماز پڑھائے کرتے تھے وہ امام تھے تو ہوا کیا کہ وہ عمومن جب نماز لیڈ کیا کرتے تھے تو بڑی اچھی خاصی لمبی نماز پڑھائے کرتے تھے اور پرٹیکلرلی اگر زہر کی نماز کی بات کریں تو وہ تقریباً بیس پچیس منٹ جو ہے اس کو جو ہے پرولانگ کیا کرتے تھے تو ہوا کیا کہ گرمی کے دن تھے اور وہ باہر انہوں نے سہن میں میٹس بچھائے اور نماز پڑھنا شروع کی نماز کے دوران بارش ہو جاتی ہے اور وہ جو امام صاحب ہیں شیخ ہیں وہ اپنی نمازوں کنٹینیو کر رہے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے انہوں نے جب سلام پھیرا اپنے کپڑے دیکھے کپڑے بھیگے ہوئے تھے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا بھی بارش ہوئی ہے یہ ان کا کنیکشن تھا ان کا ریلیشن تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ ابو سعید you are exaggerating ایسا ہو ہی نہیں سکتا سمجھانے کیلئے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں جن لوگوں کو ویڈیو گیمز موبائل گیمز بڑی پسند ہے ان کو کیا پتا چلتا ہے کہ کتنے گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور وہ گیم سے ان کی توجہ نہیں ہٹتی مجھے چار گھنٹے ہو گئے مجھے چھے گھنٹے ہو گئے نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو اس وقت پیاس لگتی ہے لگے رہتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نوجوانوں کو خیر و آفت میں رکھے جو شادی سے پہلے کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں حرام ریلیشنز نہ گرمی کی پرواہ ہوتی ہے نہ تھنڈ لگتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں بات چل رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ جو ایک محبت کا جو element جو دل میں ہوتا ہے that is the driving force جب لوگوں کے لیے دنیاوی چیزوں کے لیے ہمیں جب ہوش نہیں رہتی نہ ہمیں کھانے کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں پینے کا پتہ ہوتا ہے تو ایسے بھی تو لوگ ہوں گے ان کا ریلیشن اللہ تعالی سے ایسا ہوتا ہے strong ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ان کو دنیا کی ہوش ہی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سردی ہے گرمی ہے رات ہے صبح کیا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا یہ وہ لوگ ہیں راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اٹھ کر اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور نماز یہ وہ چیز ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے الصلاة معراج المؤمنین نماز میراج ہے ملاقات ہے اپنے رب سے اور اللہ کرے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو کہ ہم انٹاکسیکیٹڈ ہو جائیں ہم ان کی محبت میں ہمیں نشہ ہو ان کی محبت کا اور صحابہ اکرام اپنے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی ایکشنز پروف کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور صحابہ اکرام نے پروف کر کے دکھایا غزوہ اہد کے موقع پہ جب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہوا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کوئی شخص نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ صحابہ اکرام ان کی تعداد بڑی کم رہ گئی تھی اور جو مشرقین مکہ تھے بڑی ہیویلی اٹیک کر رہے تھے تو ابو طلحہ انہوں نے ڈیفنس کرنا چاہا اپنی طرف سے جو بھی ان کے پاس تیر اویلیبل تھے انہوں نے تیر چلائے جب تیر ختم ہو گئے اور ان کے پاس تلوار تھی نہیں نہ ہی ان کے پاس شیلڈ تھا کہ وہ بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس آ کر اپنی بیک کو شیلڈ بنا لیتے ہیں تاکہ رسول اللہ کو کچھ نہ ہو اب امیجن کریں کہ رسول اللہ اور ابو طلحہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں ابو طلحہ کے پیچھے پہ ان کو وار پہ وار کیا جا رہا ہے تیر چلائے جا رہے ہیں اور ابو طلحہ اپنی نگاہیں جماتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کے ساتھ دونے دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ابو طلحہ کہتے ہیں نہ ہری دون نہ ہرک یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچے کبھی نہیں میرے جیتے جی آپ کو کوئی تکلیف ہو یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا اب پیچھے سے ان کو عذیت دی جاری ہے تکلیف دی جاری ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام in that regard they were very lucky صبح ہوتے ہی مزید نبوی جاتے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھتے ان کی smile observe کرتے ان سے پڑھتے ان کے ساتھ اپنا time pass کرتے رسول اللہ جہاں جہاں جاتے ان کو follow کرتے یہاں تک کہ آگے آگے ہو کر صحابہ اکرام کوئی صحابی ان کی شوس پکڑا ہے کوئی صحابی ان کے لئے پانی کا بال لے کے جا رہا ہے تاکہ اگر رسول اللہ کو وضو کرنے کا اگر موقع مل جائے اگر وقت آجے تاکہ میں پانی پروائیڈ کروں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس وقت ہمیں present نہیں کیا ہم وہاں پہ نہیں تھے اگر ہمیں محروم کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی کمپنی آخرت میں نصیب فرمائے اور دیکھیں رسول اللہ کا ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کی لئے محنت کی ضرورت ہے اور آج ہم کرتے کہایں کہ now we are entering into this month ربیل اول اور ہمارے ہانہ different concepts ہیں ہم لوگ lights on کرتے ہیں lights چلاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں ہم celebrate کرتے ہیں رسول اللہ کی کوئی birthday celebrate کر رہا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے اگر واقعی آپ رسول اللہ کے ساتھ اپنا relation strong کرنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے what do you have to do ایک بدو آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کوشش تو بڑی کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے نیکیوں میں آگے آگے رہے ان کے ساتھ ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو match کرنے کی کوشش کریں لیکن so to say یہ میں اپنا paraphrase کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے یعنی ہماری طرح کوئی نالائک بندہ ہوگا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے تو what would happen کہ آج تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے اچھی باتیں سنتا ہے لیکن کل اس کے دوست جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں ان کے درجات بہت انچی ہوں گے تو اس شخص کا کیا ہوگا حالانکہ اس نے کوشش بڑی کی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے تو رسول اللہ نے جواب دیا المرعو معا من احب اب جو رسول اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ کہی انیس بن مالک یہ سن رہے تھے رضی اللہ ون رسول اللہ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا اور یہ محبت کیا کرتا تھا ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے اور یہ دیکھے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں کیا میرے دل میں فلان فوٹبال کا جو سٹار ہے اس کی محبت تو نہیں ہے کہیں جو فلان کریکٹر ہے اس کی محبت تو نہیں ہے کہیں کوئی سلیبرٹی ہے کوئی فلم سٹار ہے اس کی محبت تو نہیں ہے کہیں میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں ہے فیم کی محبت تو نہیں ہے جس کی محبت آپ کے دل میں آج ہے آپ کو اسی چیز کے ساتھ اسی شخص کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا انس بن مالک نے جب یہ نریشن سنی کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں مجھے آج سکون مل گیا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے مجھے رسول اللہ کے ساتھ شدید محبت ہے مجھے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ شدید محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے دنیا میں ان کا ساتھ ملا ہے انشاءاللہ مجھے آخرت میں بھی ان کا ساتھ ملے گا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے صحابہ اکرام جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہے تو عمر بن خطاب ان کے ساتھ جب جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں میری جان کے بعد مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے اب دیکھیں ہاو ٹرو ہی وہ چاہتے تو خوش کر سکتے تھے جیسے ہم اپنے کبھی کبھر کنٹیمپوریز کو اپنے استادوں کو خوش کرنے کوش کرتے ہیں شیخ یو امیزنگ کیا آپ کا علم ہے کمال واہ ما شاء اللہ تو عمر بن خطاب بڑے الیکوئنٹ شاعر تھے وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کیسے دوسروں کو خوش کرنا ہے لیکن عمر بن خطاب نے سچ بات کہی اور یہ آج ہمارے لئے فائدہ ہو گیا عمت کے لئے جب عمر بن خطاب نے یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا لا والذی نفسی بی حتی اکون احب الیک من نفس یا عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اے عمر تم تب تک ایمان کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکو گے جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جوں تمہارے نفس سے زیادہ تو عمر بن خطاب he سٹاپ وہاں پہ رک گئے اور انہوں نے سوچا وہ جب اپنے گھر گئے گھر جا کے کانشیس لی وہ سوچ میں پڑھے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے مجھے آج کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور کوئی دشمن آکے وار کرنا چاہتا ہے میرے نبی کے اوپر ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو مجھے ان کے آگے آنا پڑے گا اگر میری جان چلی جاتی ہے تو جائے تو یہ مطلب ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی جان کو کچھ نہ ہو میری جان جاتی ہے تو جائے عمر بن خطاب یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اب یہ انہوں نے خوش کرنے کیلئے نہیں کہا تھا انہوں سوچا انہوں نے سیناریو اپنے سامنے رکھا کہ واقعی جو میں اب کہنے جا رہا رہا ہوں میرے دل میں بھی وہ ہے کہ نہیں وہ رسول اللہ کو صرف خام خوش نہیں کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ نے جواب دیا آل آن یا عمر عمر اب تم اس لیول پہ پہنچے ہو اب تم ایمان والے بن گئے ہو تو یہ ہمارے لئے لیسن ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں آج کس چیز کی محبت ہے کس شخص کی زیادہ محبت ہے اور جب عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جب یہ سینیاریو دیکھا آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا یہ کیا ماجرائی کیا آپ کا سینیاریو ہوا رسول اللہ کے ساتھ تو عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بٹھایا اور کہا اے میرے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہم اندھیروں سے باہر نکلے ہیں ہم پہلے ہر قسم کی برائیوں میں انوالو تھے ڈوبے ہوئے تھے ہم شرابیں پیا کرتے تھے زنا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اتباع کرنے سے ہی ہماری آخرت بھی سورے گی تو ہم کیوں نہ اپنی جان کا نظر آنا دیں ہم کیوں نہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں اور ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے خبیب رضی اللہ عنہ کا صحابہ اکرام مدینہ میں تھے رسول اللہ بھی ہجرت کر چکے تھے تو خبیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ تقریبا دس صحابہ تھے مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا اور خبیب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزو بدر کے موقع پہ انہوں نے ایک چیف تھا سردار تھا مکہ کا جس کا نام تھا حارس انہوں نے اور ان کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون خریدتا ان کو اب حارس کی جو فیملی تھی جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا اس شخص کو ہمارے پاس لے کے آو نہ انہوں نے پرچیز کر لیا خبیب رضی اللہ عنہ کو اور جب لے کے آئے اس کا مطلب کیا ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی ابھی بہت تھوڑی باقی ہے کہ اب وہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے باندھا ہوتا ہے جس دن انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم سب کے سامنے ان کو شہید کریں گے تو ہوتا کیا ہے لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ جب بے کٹھے ہو جاتے ہیں خبی رضی اللہ ون کو بلائے جاتا ہے اور کہتے ہیں اپنی آخری خواہش ہے تو بتاؤ تو کہتے ہیں مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں نماز بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ اس کو موت کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے اس لئے اس لئے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے اوہیز میں اپنی نماز بڑی لمبی پڑھا کرتا ہوں میرا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تو ہوتا کیا ہے اور پھر آخری موقع دیتے ہیں کہتے ہیں اے خبیب تم اگر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو گالی دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہاری زندگی بخش دیں گے اور آپ دیکھیں امیجن کریں کہ یہ واقعہ ہم آج اس لئے سن رہے ہیں کہ ہر بندہ دیکھے ہر بندے کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں کوئی ایسے کلمات کہہ بھی دیتا ہوں بعد میں توبہ استغفار کر لوں گا اللہ تعالی بڑے غفور ورحیم ہیں اور پھر وہ بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ اگر آج ہمارے سامنے محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری جان بچ جاتی تو کیا تم اس پر راضی رہتے تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام دیا گیا ان کو لٹکا دیا گیا ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے this is how he gave up his life for the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے اسد رحمہ اللہ کا اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے امام مالی کے ساتھ موتہ پڑھی ان کے پاس ایک شخص آتا ہے بڑی desperate situation میں کہتا یہ ہے کہ یا شیخ میں بس عجیب و غریب کشمہ کشمہ ہوں کبھی میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور کبھی جو میرے جذبات ہیں میری خواہی شات مجھے اپنے طرف درف کر کے لے کے چلے جاتی ہیں تو میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں کی نہیں کرتا تو شیخ نے سوچا کہ میں اس کو کیسے مشکل سے نکال لوں تو اس کو بلاتے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک سینیاریو میں تمہارے سامنے رکھتا تصور کرو کہ آج ابھی اس وقت تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ اللہ ہو اور اگر کوئی دشمن آ کے ان پر وار کرنا چاہے تو تم کیا ان کو آ کے بچاؤگے تم اپنی جان کے نظرانہ پیش کروگے یا رسول اللہ کو نقصان پہنچنے دوگے تو کہتے خدا کی قسم میں رسول اللہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور میں ان کے آگے آ جاؤں گا تو شیخ یہ بات ان کے مسکراتیں کہتے ہیں الحمدللہ ریلاکس ہو جاؤ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ ہماری لئے بھی لیسن ہے کہ الحمدللہ کبھی کبھار نا شیطان بھیکاتا بھی ہے وسوہ سے بھی ڈالتا ہے کہ دیکھو تم بڑے گناہ گار ہو تم بڑے گناہ کرتے ہو تم نے رسول اللہ کی جیسے اتباع کرنی چاہیے تے تم نہیں کر رہے تو اگر آپ اپنے آپ سے خود اگر اپنا ٹیسٹ لیں اور اگر آپ اس ٹیسٹ پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اگر رسول اللہ میرے سامنے آج ہوتے تو میں رسول اللہ کو ہر طرف سے ہر ایسپیکٹ سے میں پروٹیکٹ کرتا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتا تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو عصد رحمہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ سامنے رکھا صحابہ اکرام کے بارے میں سبحان اللہ رات دن رسول اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور رسول اللہ کا ریلیشن ہر صحابی کے ساتھ ایسا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں انیس بن مالک دس ساتھ تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے اور وہ اپنے ریٹ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے آخر دن تھے اس دنیا میں تو صحابہ اکرام پر وہ وقت بہت بھاری تھا کہتے ہیں کہ کچھ دن ایسے تھے کہ رسول اللہ مسجد نبوی نہیں آ پائے اور ابو بکر رضی کچھ دنوں سے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا وہ بہت بیمار تھے اور ہم دعائیں کرتے تھے کہ کاش وہ وقت دوبارہ آج رسول اللہ ہمارے ساتھ مسکرائیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کریں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ کا حجرہ بلکل ساتھ تھا کہ رسول اللہ کے حجرہ جو بلکل ساتھ ہے وہاں سے کرٹن پیچھے ہوتا ہے اور بولتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ان قریب ہمیں ایسے لگا کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی کہ ہم ابھی نماز پہ فوکس نہیں کر پائیں گے اور ہم رسول اللہ کو دیکھ لیں گے اتنے میں ابو بکر نے کہا کہ رضی اللہ ون وہ تھوڑا سا پیچھے انہوں نے ہونا چاہا کہ رسول اللہ آکے غالباً وہ لیٹ کریں گے نماز الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ان کی کی سمائل کو فیل کیا کہ ہم رسول مبارک تھا اتنا روشن ہو گیا اور پھر اس کے بعد کرٹن بند ہو گیا اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کی رسول اللہ سمائل ہو گیا ایک اگر 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 سمائل ماشاءاللہ بلکل پہلا جواب بلکل ٹھیک ہے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور دوسرا جواب بلکل ٹھیک ہے رسول اللہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری تئیس سال کی محنت الحمدللہ جو میرے امتی ہیں میں ان کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ای اکمپلیش وٹ ای سٹرگل فور میں ان کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور یہ رسول اللہ رسول نے امتی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آج ہماری لئے لیسن ہے اگر ہم بھی رسول اللہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اس جہان میں کہ یہ میرا امتی ہے کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور بلال رضی اللہ ان کی بھی بڑی سپیشل بانڈنگ تھی رسول اللہ کے سار اور آپ کو پتا کہ بلال رضی اللہ جب آزان کا وقت آتا تھا رسول اللہ کی حجرے میں جا کے ان کو بلائے کرتے تھے یا رسول اللہ کیا میں آزان دے دوں تو پرمیشن لیا کرتے تھے ہمیشہ اور رسول اللہ کہا کرتے تھے بلال آزان دو اور ہماری آنکھوں کو تھنڈا کرو اور یہ ان کی آنکھوں کی تھندک تھی ان کی دل کا سکون تھا نماز رسول اللہ پیسٹ ہوئے بلال رضی اللہ کو کہا جاتا ہے بلال آزان دے آپ بلال رضی اللہ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں آزان دینے کے لیے آزان دینا شروع کرتے ہیں جب وہ رسول اللہ تک پہنچتے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور وہ چوک کر گئے آگے کمپلیٹ ہی نہیں کر پارے کنٹینو نہیں کر پارے اور پھر ان کو نیچے آنا پڑا کہتے ہیں کہ میں کنٹینو نہیں کر سکتا اور کچھ اور دن جب گزر گئے بلال رضی اللہ ابو بکر کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر آپ نے مجھے اپنے لئے ازاد کروایا تھا تو جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر آپ نے اللہ تعالی کیلئے مجھے ازاد کیا تھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں کیونکہ میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا کیونکہ جہاں میں دیکھتا اور میں شہید ہو جاؤں میرا اس دنیا بھی رہنے کا میرا دن نہیں کر رہا تو ابو بکر نے کہا فرماتے ہیں یا بلال میں نے تمہیں اللہ کیلئے آزاد کیا تھا آپ اگر جانا چاہتے ہو میں آپ کو روکوں گا نہیں تو ابو بکر نے ان کو جانے دیا اور بلال رضی اللہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کافی سالوں کے بعد جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے اور آپ کا پتہ ہے وہ لمبا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب اکیلے آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ قدس میں جروسلم میں آتے ہیں تو ہوا کیا کہ کافی سالوں کے بعد جو کبار صحابہ ہیں ابو بڑے عرصے کے بعد صحابہ آپس میں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بلال کو یا بلال پلیز گیو آزان آپ پہلے شخص سے جس نے مدینہ میں آزان دی آپ پہلے شخص سے جس نے خانہ کعبہ میں آزان دی تو بلال رضی اللہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنی میں قسم اٹھائی تھی میں اہد کیا تھا کہ میں آزان نہیں دوں گا رسول اللہ کے جانے کے بعد مجھ سے آزان نہیں دی جاتی عمر بن خطاب ریکویسٹ کرتے ہیں بلال ریکویسٹ یو اگر رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے آج تو بڑا خوش ہوتے وہ آپ سٹرونگ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور آزان دینا شروع کرتے ہیں جب وہ اشہد انہ محمد رسول اللہ پہ 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 جتنے بھی صحابہ ادھر ہوتے ہیں ان کی یادیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں ان کو وہ وقت یاد آجاتا ہے کہ رسول اللہ بھی نماز لیٹ کروائیں گے رسول ایسا شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمان کھڑے ہوتے تو محسوس ایسے ہوتا کہ لوگ تو کھڑے ہیں وہ کسی سواری پہ سوار ہیں وہ اپنے گھٹنوں میں گر جاتے ہیں ان سے نہیں رہ جاتا اتنا روتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو آنا پڑتا ہے محبت صرف نام کا نام نہیں ہے رسول اللہ نے جو ہمیں کرنے کا کہا ہے رسول اللہ کی محبت عمل کا نام ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے محبت کرو نہیں میرے نبی کی اطاعت کرو اور جو محبت ہے وہ نچلا درجہ ہے اطاعت اس سے بہت اوپر ہے اور ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رسول اللہ سے محبت کا کیا تقاضہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ام حبیبہ رضی اللہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا من صل اثنی عشر رکعا یوما و لیل بنی لہو بیت فی الجنہ جو شخص صبح اور شام بارہ رکعتے پڑتا ہے سنتیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں آج گھر بنانا بڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ اپنا جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں بارہ رکعتے پڑ لیں اور جنت کی جب ہم بات کرتے ہیں جنت is a plain land آپ اپنی جنت کو جیسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیزائن کر لیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم جو بندہ پڑتا ہے اس کے لیے ایک درخت لگا اب یہاں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے آپ نے بھی آج سنی ہے اور صحابہ اکرام نے بھی سنی تھی امہ حبیبہ کہتی ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمُ میں جس دن یہ نیریشن رسول اللہ سے سنی میں نے کبھی بھی بارہ رکتیں نہیں چھوڑی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث ہوتی ہیں اس کے نیریٹرز ہوتی ہیں چینز ہوتی ہیں کہ فلان نے اس سے نیریٹ کی اور چلتی چلتی پیچھے بیک پہ رسول اللہ تک جاتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا عم حبیبہ نے جب حبیبہ نے جب آگے بتایا عم بسا کو تو عم بسا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ نیریشن ام حبیبہ سے سنی جب میں نے ام حبیبہ سے یہ نیریشن سنی کہ بارہ رکتیں اگر ہم پڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری لیے جنت میں گھر بنا دیں گے میں نے زندگی بھر بارہ رکتیں میں نے نہیں چھوڑی اور پھر عم بسا نے آگے عمر بن عوض کو جب یہ حدیث بتائی تو عمر بن عوض کہتے ہیں کہ میں نے جب عم بسا سے سنا تو میں نے کبھی بھی یہ بارہ رکتیں نہیں سنی اور پھر آگے نعمان یہ ابھی نیریٹرز کی چینج چل رہی ہے نعمان کہتے ہیں کہ جب میں نے عمر سے سنا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو بارہ رکتیں پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیتے ہیں ایک کے بعد ایک نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے امپلیمنٹ کی اپنی زندگی کے اوپر آج ہم یہ کیوں سن رہے ہیں کیوں سن رہے ہیں تا کہ ہم بھی عمل میں لے کیا ہیں اب پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام میں اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہیں صحابہ اکرام اپنے نبی کی باتوں کو سیریس لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہمارا معاملہ کیا ہے اچھا سنت ہے چھوڑو یار کیا کرنا سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام کہتے سنت ہے ہمارے نبی نہیں عمل کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو انشاء اللہ آج کی کلاس میں ہم یہ تو لے کے جائیں ٹیک اوئے کہ ہم اٹلیس بارہ رکتے پڑھیں تاکہ رسول اللہ کے پاس جب ہم جائیں کیامت کے دن یا رسول اللہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی ہم نے اس پر عمل کیا تو رسول اللہ خوش ہوں گے آپ کے اس عمل پر اور وہ بارہ رکتے ہم پڑھ لیتے کہ وہ کون کون سی رکتے کتنی ہوگئی آٹھ ہوگئی مغرب کے بعد دو رکتے فرض نماز کے بعد دس ہوگئی اور عشاء کی فرض کی نماز کے بعد دو رکتے بارہ ہوگئی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ دیکھیں if you want to be with رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام then you have to act like him آپ کو ان کے ساتھ ان کے اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑی خاتون تھی اور وہ مزید نبوی کی کلیننگ کیا کرتی تھی تو ہوا کیا کہ کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آرہے تھی رسول اللہ کو تو آپ نے کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہوگی اس کا انتقال ہو گیا تو صحاب اکرام کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہوگئے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو صحاب اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ شاید رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ قریش سے بلونگ کرتا ہوں یہ خاتون یہ تو ایک ورکر ہے اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے سوسائٹی میں لیکن رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا وہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپلائی کیا کرتے تھے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کرتے تھے اور ایک حدیث بہت پاورفل حدیث ہے ایک دفعہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ کے پاس حدیث کے الفاظ ہیں آتا ہے اور رسول اللہ مسجد نوی میں ہیں صحابہ اکرام ساتھ بیٹے ہیں عمر بن خطاب ہیں عثمان علی اور کہتا کیا ہے وہ لڑکا یا رسول اللہ ائذن لی فی زنا یا رسول اللہ ائذن لی بز زنا یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے اور آپ امیجن کریں کہ آج اگر کوئی نوجوان کسی مسجد میں آکے امام صاحب کو یہ کہے مجھے 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 یا تو اس سے بڑھ کر بہت کچھ وہ کر سکیں گے کہ یہاں پہ بھی بھی نہیں کر سکتے اس کو شاید مار بھی پڑ جائے اس کو شاید ہو سکتا ہے وہ اتھانے میں نہیں لے جائیں اس کو پکڑو یار یہ پتہ نہیں اس کا شاید دماغی تو رحمت للعالمین جو پوری کائنات کیلئے رحمت تھے جو ناصح تھے ان سے بہتر کائنات نے کوئی ناصح امین دیکھا ہی نہیں جب یہ بندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عزازت دیں اب صحابہ اکرام جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں عمر بن خطاب بھی ہیں کہتے ہیں مہ مہ یعنی کہ تم نے کیسے بات کی ہے اب کھڑے ہونے ہی لگتے ہیں صحابہ اکرام اس کو پکڑنے لگتے ہیں رسول اللہ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور اس کو باتیں ادن اس کو میرے پاس لے کے آؤ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اتنا قریب بلا لیتے ہیں جہاں تک گٹنے دوسرے کو ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر رسول اللہ پاس بٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اتحب لئمک اے نوجوان جس چیز کی تو ریکویسٹ کر رہا ہے کیا تو اپنی ماں کے لئے پسند کرے گا اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے میں کبھی بھی اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کروں گا رسول اللہ جواب دیتے ہیں اسی طرح لوگ بھی اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتے کیونکہ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر مجھے لوگوں کو بھی اجازت دینی پڑے گی اور پھر رسول اللہ مزید اس کو تُفِدَاكَ يَا رسول اللہ وَاللَّهِ لَا اُحِب یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فِدَا ہو جائے میں اپنی بیٹی کے لئے کبھی یہ پسند نہیں کروں گا فرمایا كَذَلِكَ النَّاس لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِم اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے پسند نہیں کرتے کیونکہ جس کے ساتھ تو یہ برائی کا کام کرنا چاہتا ہے کسی کی تو وہ بیٹی ہوگی نا اور پھر رسول اللہ نے مزید اس کو سمجھایا کہتے ہیں اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ کیا تُو اپنی بہین کے لئے پسند کرتا جس کی تُو اجازت مانگ رہے جو علت وفدہ کہ یا رسول اللہ 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 مرے مابا پاپ قربان ہو جائے میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کی لئے اپنی بہینوں کی لئے پسند نہیں کرتے اَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ دیکھیں رسول اللہ مزید سمجھا رہے ہے برادرز you have to پونڈر حالانکہ پہلی دفعہ کا کہنا کافی تھا لیکن رسول اللہ اس کو مزید سمجھا رہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہتے ہیں کہ تو اپنی پپو کے لئے پسند کرے گا یا رسول اللہ میں کبھی اپنی پپو کے لئے پسند نہیں کروں گا تو اپنی خالہ کے لئے پسند کرے گا یا رسول اللہ میں اپنی خالہ کے لئے کبھی پسند نہیں کروں گا تو رسول اللہ نے اس کو at least five times five examples دے کے سمجھایا اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا پوز لیں میں نہیں سمجھتا جس فتنے میں وہ نوجوان مبتلا تھا آج کے فتنے سے وہ زیادہ ہو آج کا فتنہ بہت آگے نکل چکا ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو برائی کرنے کے لئے ایک ایسا particular time choose کرنا پڑتا تھا اندھیرہ ہونا چاہئے مو چھپانا پڑتا تھا کوئی دیکھ نہ لے اور چھپ چھپ کے کسی جگہ جانا پڑتا تھا اور ڈل لگا رہتا تھا لیکن now is not the case anymore آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں اپنے comfort zone میں بیٹھتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں اور پہلے تو گناہ کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی now when it comes to the sin گناہ کی بات کریں آپ کے mobile device میں ایک لئے کریں گے تو آپ کہاں پہنچا دے گا آپ گھر سے پہلے تو کہتے تھے بیٹا گھر سے باہر نہیں جانا فتنہ ہے فساد ہے برائی ہے گھر میں رہو آج گھر میں آؤٹ کرتے ہیں آپ سٹریٹ میں دیکھ لیں آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیں آپ ٹی وی میں دیکھ لیں سو مجھ سو کہ اگر آپ نیوز چینل دیکھ لیں آپ کو کیسے ایڈز دیکھ نے کو ملتے ہیں آپ بل بورڈز میں دیکھ لیں آپ کو کیسے پوسٹر آپ کو دیکھ خراب تجھ سے کوئی امید ہی نہیں ان کے ساتھ رحم دلی والا سلوک کریں ان کے ساتھ شفقت والا سلوک کریں ان کو سپورٹ کریں ان کو اس پرابلم سے باہر نکلنے کی ان کے ساتھ کوشش کریں ان کو اس پرابلم سے نکالیں کیونکہ آج کا نوجوان اس مس کے اندر ہے وہ ڈوبا ہوا ہے and I get these questions اور مجھے ان سوالوں کا literally I get embarrassed مجھے جواب نہیں ملتا جب نوجوان آکے کہتا ہے ابو سعد ہر طرف اتنا ہے ہر طرف زنا ہے I want to protect myself لیکن میں کیسے کروں کیا جواب دیں گے آپ اس کو آپ سپورٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمت نہ ہرو دلیر ہو جاؤ بی سٹرونگ انشاءاللہ جتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عجر زیادہ کر دیں گے اور پھر رسول اللہ نے مزید کیا کیا یہاں پہ بس نے کی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور دعا کی اللہ مغفر ذنب وطہر قلب وحسن فرج اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرم گا کی حفاظت فرماؤ آج ہمارے نوجوانوں کو اس دعا کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے اے اللہ ان کی دل کو پاک کر دے اور یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے ہمارے نبی کا اسلوب تھا کہ جیسے ہی وہ نوجوان وہاں سے اڑتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رغبت نہیں تھی جس خواہش کو وہ لے کے آیا تھا اس کا دل صاف ہو چکا تھا کیونکہ اس کو رسول اللہ کی طرف سے محبت ملی تھی اس کو عزت ملی تھی آج ہم عزت نہیں دیتے آج ہم محبت بانٹنا بھول گئے ہیں شاید تو اس دعا کو یاد کر لیجئے نوٹ کر لیجئے اللہ مغفر ذنب وطہر قلب وحسن فرج تو یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے اسلوب ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ تاکہ لوگ اچھائی کی طرف آئیں نیکی کی طرف آئیں تو with this انشاءاللہ I'll wind up اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جو بات کہی گی جو غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور جو ٹھیک بات کہی گئی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین